اگر وہ واقعی کوئی کمپریہنسیو منفیسٹیو لے کر آتے ہیں جو قابل عمل ہو میں اس لیے بات کہہ رہا ہوں کہ لوگوں سے ہماری یہاں سیاسی جماعتیں اکثر جھوٹ بولتی ہیں الیکشن کے موقع پر ایسے نعرے دیتی ہیں جو خواب لگتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ حقیقت بتا دیں معاشی صورتحال کی حقیقت بتا دیں آپ کس طرح کریں گے آپ چیزوں کو کیسے بہتر کریں گے پہلے سال میں کیا کریں گے دوسرے سال میں کیا کریں گے شورٹ ٹرم میجرز کیا ہیں لانگ ٹرم میجرز کیا ہیں لانگ ٹرم میجرز میٹر ہماری یہاں کرتے نہیں ہیں اور مسلم لیگ نون کا جنرل جو پروگرام رہتا ہے وہ ویلنربل ڈیویلپمنٹ پر رہتا ہے وہ چیز جو سامنے نظر آ رہی ہو اور اس کا انہیں فائدہ بھی ہوا ہے ماضی میں پنجاب کے اندر مجھے لگتا ہے مسلم لیگ نون مینیفیسٹوں سے زیادہ جو پریشان ہے وہ یہ کہ پنجاب میں الیکٹرولی ان کو کتنا فیڈبیک مل رہا ہے نواز شریف صاحب مجھے نواز شریف صاحب کی باڈی لینگویج وہ نظر نہیں آ رہی جو ماضی میں نواز شریف کی باڈی لینگویج اب تک انہوں نے ایک جلسے سے خطاب کیا ہے اگلے اندرہ جن میں اگر انہوں نے صرف پنجاب ہی لے لیں تو اس کا مطلب ہے ریسٹ آ پاکستان میں ان کے جلسے مجھے ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں مان سہرہ میں شاید کر لیں کیونکہ وہاں سے لڑ رہے ہیں کراچی میں ویسے ہی کوئی پارٹی ہیڈ نہیں لڑا تو کراچی تو ویسے ہی ڈھمپ ہے باقی مجھے لگتا ہے کہ مسلم لیگ زیادہ پریشان مجھے یہ لگ رہی ہے کہ وہ کتنی سیٹیں پنجاب میں سیکیورٹ کریں گے لیکن ابھی تک منشور نہ دینے کی وجہ آپ کو کیا نظر آتی ہے نونی کی جانب سے کیونکہ آپ بڑے آئی نو کہ پرسنلی بھی آپ اس چیز کو بڑا سمجھتے ہیں کہ منشور آنا چاہیے پارٹی کا دیکھیں اس لیے میرے خیال میں کچھ انٹرنل بھی پرابلمز ہیں ان کو مسلم لیگ نون کو